اسلام علیکم فرینڈز جوب اپ ڈیٹ کی ایک نیچ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی شیل میں حاضر ہوں آج کی جو میں آپ لیے ویکنسیز لے کر رہا ہوں وہاں جی ال شفار ٹرسٹ آئی ہسپٹل اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کا مکمل تغاکار کیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنے ہیں ویڈیو سکپ نہیں کرنے تو ویڈیو شروع کرنے پر چھوٹی سی ریکویس ہے جو بھی فرینڈز میرے چینل پر نئے ہیں چینل لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی جو نئی جوب کی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے تو جلتے ہیں جی سب سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ کون سی جوب ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ویکنسیز ہو رہی ہے آپ تھالو موجسٹ ٹھیک ہے راولپنڈی انڈ چکوال ٹھیک ہے میسکی راولپنڈی اور چکوال سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کوالیفکیشن ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس ڈی او ایم ایس یا ایم سی پی ایس یا ایف آر سی ایس ٹھیک ہے آپ تھالو موجی میں آپ نے یا ہو ٹھیک ہے جی دو اپلل دو ہزار تئیس ہے اس کے بعد مینجر رسک اشورنس یہ راولپنڈی سے ہے سی اے فائنلسٹ یا اے سی سی اے یا ماسٹرز یا بیچلسٹ کی ڈگری اگر آپ نے کی ہے ٹھیک ہے یا ایم بی ای فائنلسٹ کی ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس ویکنسی ہے وہ ہے مینجر انٹرنل آڈٹ راولپنڈی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم سی اے فائنلسٹ یا اے سی سی اے یا ایم بی اے فائنلسٹ کی ہے تو آپ اپلائے اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ویکنسی ہے وہ ہے رسک اشورنس افیسر یہ راولپنڈی اور سکھر سے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ماسٹر یا بیچلسٹ کی ڈگری مطلب ہے کہ ہونی چاہیئے یا ایم بی اے فائنلسٹ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی ایم بزنس ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے اے ایل زیڈ اے فارماسٹوٹیکلز راولپنڈی ٹھیک ہے یہ میس کے راولپنڈی کے لیے اس میں جو ہے وہ آپ کی کوالفیکیشن بی فارم فارم ڈی ایم ای سی کیمسٹری یا ایم بی اے اور آپ نے کیا ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیکس ویکنسی ہے وہ ہے اس پی ڈاٹ نٹ دیویلپر ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے بی اے کمپیوٹر سائنس یا بی ای سوفyseر انجین رنگ یا بی سی اے کیا ہو تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس والی ویکنسی میں اس کے بعد انٹرنی انڈرویڈ ایپ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے اس میں آپ کی تعلیم VSCS کیا ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو لاز ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ان کی یہ جوGRG no7 اور tickوber 36 ہے ٹھیک ہے انkęی لاس ڈیٹ جو زیادہ ہے ٹھیک ہے اب دیس جتے ہیں تیس اپرل تک ہے ٹھیک ہے تیس حپل تک ان کی ڈیٹ ہے اس کی بھی تیس اپرل تک ڈیٹ ہے باقی جو یہاں سے ویکنسی نمبر ایک سے لے کر ویکنسی نمبر پوائنٹ تک ہی ہیں ان کی جو اپلائی کی لاحظ دیٹا ہے وہ ہے دو اپریل دو ہزار تیس ٹھیک ہے اپلائی کا جو ہے وہ یہ بٹن آ رہا ہے سامنے ہر ویکنسی کے آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ جس میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ اپلائی نو پہ کلک کریں ٹھیک ہے اگر نیا پہ جو پر ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ سے اپنا سیلیک کریں گے کس جو آپ کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ جہاں سے آپ نے سیلیک کر لینی ہے اپنا یہاں پر آپ اپنا آپ کا باہر ڈیٹا آ جائے گا جنٹر اپنا لکھنا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ترنٹ لوکیشن لکھنی ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ کی کوالیفیکیشن آ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا ایکسپیرنس آ جائے گا یہاں پر آپ کی سی وی آ جائے گی ٹھیک ہے جی اور then آپ نے at the end apply کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں اور کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے apply کا تکار بس یہ یہ online ہی apply کرنا ہے آپ نے manual یا by dog کوئی جید آرنا ہے جو ہے وہ اس میں apply نہیں کر دی تو یہ تھی ساری details جی میں آپ کو ساری one by one چیزیں سمجھا دیئیں اگر آپ کو اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ آئیے کر پھر بھی کوئی کسی کو issue ہو اس ویڈیو کو چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھے اس ویڈیو کی نیچے comment کر سکتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کو متید بھی guide شیئر کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو like کر دیں comment کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی حدمت میں دوبارہ ضروں گا تب تک لیمجھے دیں اجازت اللہ حافظ